پاکستان میں جنگ پاور کی جنگ ہے یا جمہوریت ہو یا مرشاللہ ہو عوام کا مسئلہ نہ جمہوریت سے نہ مرشاللہ سے عوام کہتی مجھے روٹی چاہیے مہنگائی کم ہو جائے لیکن ان دونوں کے بیچ میں ملک تباہ و برباد ہو جائے گا پاور جب تک ایک جگہ پہ آپ ٹرانسفر نہیں کرو گے قوموں کے اندر جب تک اطاعت نہیں پیدا ہوتی امیر المؤمنین کہتے تھے اطاعت کرو اطاعت اگر اطاعت علماء کی نہیں ہے مراجع کی نہیں ہے انسان معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے تسبیح کی طرح نظم پیدا کرنا ہے تو اپنے اندر تسبیح کے دانوں کی طرح نظم پیدا کرو سلوات پڑے محمد و آل محمد پر دوسری سازش کے انڈویجولز کو مضبوط کرو مثلا عارف قاضمی مجلس پڑھ رہا ہے تھوڑا بہت مجمع آ گیا کل میں کوئی تنظیم بناتا ہوں کل میں کوئی مدرسہ بناتا ہوں مجھے پیسہ دیا جائے گا سو میرے فالوور پچاس اس کے فالوور پچاس ہزار اس کے فالوور دو ہزار اس کے فالوور پھر شخصیت پرستی معاشرہ اس طرح ڈیویجن ہو جائے گی اور افسوس ہے کہنا پڑتا ہے میں تمام علماء کا تمام علماء کا احترام کرتا ہوں لیکن اگر کوئی اصل شیعت کا انکار کرے ہماری جو اصول ہیں شیعہ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے نبی کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا لیکن ایک لاہور کے عالم دین ہے میں احترام کرتا ہوں جب آپ تقدیروں میں یہ بولیں گے کہ حضرت آدم نے گناہ کیا یہ وہی وہابیت والی بات ہے جب آپ نماز عید کے خطبوں میں یہ بولیں گے کہ قرآن میں سراحتاً حکم ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے اور یہ مراجع کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز جمعہ اختیاری ہے یہ اٹیک مرجعیت پر ہے چودہ چودہ سال ہو گئے گاؤں گاؤں گلی گلی جاتے لوگوں کو مرجعیت کی طرف آنے کے لئے اور ایک صاحب امام آگر مرجعیت کے لئے ایسے جملے بولے اور پھر ایک مزاقن جوک بولا جائے کہ ایک ٹیچر کلاس کو چھوڑ کے چلا جائے اور جسے مونیٹر بنا کے جائے اور اسٹوڈنٹس کو وہ یہ بولے جھوٹ میں کہ آج چھٹی ہے سارے اسٹوڈنٹ نکل جائیں اور بعد میں ٹیچر کو بتا لگے جس نے یہ بولا اسے بھی سزا دے گا جو بھاگ گئے اسے بھی سزا دے گا بولے کہ آج کے مراجع کا حال یہ ہے اللہ یعظو باللہ کہ امام زمانہ نے ان کو مونیٹر بنایا اور انہوں نے جمعہ کی چھٹی کرا دی یہ نظریہ وہابیوں کا نظریہ ہے کہ قرآن کی ظاہری آیتوں پر فتوہ دینا ایک حل ہے کہ آپ مرجعیت کا اعلان کریں پاکستان میں بولیں میں مرجع ہوں میں مشتہد ہوں میرا فتوہ ہے کہ جمعہ واجب ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے مقلط جمعہ پڑھیں گے آگا فازل کے نزدیک شاید سر پانی میں جائے تو مسئلہ روزہ باطل نہیں ہوتا یہ تھوڑی آگا فازل آگا بہجت پہ تنقید کریں آگا خامنہی پہ تنقید کریں اس سے مرجعیت ختم ہو جاتی ہے میں اگر مرجع نہیں ہوں اگر میں نے مرجعیت کا اعلان نہیں کہ مجھے حق نہیں ہے میں کسی مشتہد کی فتوہ پہ تنقید کروں